آج ہم جانیں گے سری کرشن دورہ بتائے گئی کچھ مہان باتوں کے بارے میں جو کی پرسن پوچھے ہیں ارجن نے ارجن نے پوچھا کہ مجھے سما دی میں استر بدھی والے منوشے کے لکشن بتلائیے مجھے سمجھائیے استر بدھی والا منوشے کیسے بولتا ہے کیسے بیٹھتا ہے تو سری کرشن ان کو بتاتے ہیں ہے ارجن جب منوشے من میں اٹھ رہی سب کامناوں کو تیاغ دیتا ہے تب اپنی آتما میں سنتوشتر ہے استر بدھی کو پا لیتا ہے وہ بول رہے ہیں کی اپنی کامناوں کو تیاغ دیں اور اپنی آتما میں سنتوشتر رہیں جو منوشے کبھی بھی کسی پرکار کے دکھ میں ویاکل نہ ہو اور کیسے بھی نوین سکھوں کی پرابطی کی اچھا نہ رکھتا ہو اور کسی پرکار کے جس کے من میں راگ بھائے اور کرود نہ ہو ایسا منوشے ہی استر بدھی والا منوشے کہلاتا ہے وہ بول رہے ہیں کی جو انسان بہت زیادہ دکھانے پر دکھی نہ ہو کسی بھی طرح کے نئے نئے سکھوں کے بارے میں نا سوچتا ہو بہت زیادہ کی بھائی میرے کو یہ چاہیے ہی چاہیے اگر یہ نہ ملا تو میں روتے رہوں گا جندگی پر ایسا نہ کرے جس کے دماغ میں کسی بھی طرح کا کرود نہ ہو کسی بھی طرح کا دویس نہ ہو وہ انسان استر منوشے ہوتا ہے جو کرتب و کرم کرتے ہوئے شب اشب میں راگ رہیت رہتا ہے اور وہ من چاہی وستو پا کر بھی ہرشت نہیں ہوتا ہے پرتکول پریستی میں بھی کسی قسم کا دویس نہیں کرتا اور ہر حال میں ایک سا بنے رہنا استر بودھی کا چنن ہوتا ہے جیسے بھائیکاری جیو دیکھ کچھوا اپنے انگ سمیٹ لیتا ہے ویسے ہی جو اپنی گیان اندریوں کو وش میں کر اندریوں کو انوچت چھیتر میں وچڑنے نہیں دیتا وہ کرمیوگی منوشے ہی دیویگیان میں استابعت ہوتا ہے جو اندریوں دورا وشیوں کو گرہن نہیں کرتا ہے ایسا منوشے اپنے وشہ تو مٹا لیتا ہے پرنتو وہ ان میں رہنے والی آشکتی کو مٹھا نہیں پاتا ہے پرنتو جو استر بودھی والا منوشے ہوتا ہے وہ تمرس کے سیون سے آسکتی بھی مٹھا پاتا ہے ہی ارجن اندریوں اتنی طاقتور پرول ہوتی ہیں یتنشیل پنڈت منوشیوں کو بھی بلپور وقت کھیچ لیتی ہیں اندریوں اتنی پاورفل ہوتی ہیں بول رہے ہیں کہ وہ کسی پنڈت کو بھی اپنی طرف کھیچ لیتی ہیں جو اندریوں کو پونتے آوسمے کر چت کو مجھ میں استر رکھتا ہے ایسے منوشے ہی استر بودھی والا کہلاتا ہے وہ بول رہے ہیں کہ اپنی اندریوں کو وش میں کر کے جو بھگوان کا دھیان کرتا ہے وہ ہی استر بودھی والا منوشے بن جاتا ہے ہی ارجن اندری سکھ کا چندن کرنے والا منوشے واسنہ میں پڑھ جاتا ہے جب واسنہ کی پورتی نہیں ہوتی تو کرود میں ہو جاتا ہے کرودید ہو جانے پر اس کی بدھی کا ویناس ہو جاتا ہے بدھی ویناس ہونے پر اچھت انوچت کا بودھ نہیں ہوتا ہے اچھت انوچت کا بودھ نہ ہونے پر موہ یکت ہو جاتا ہے موہ یکت ہو واسنہ میں آ کر نشٹ ہو جاتا ہے سکھشن بولتے ہیں کہ جو انسان واسنہوں میں پڑھ جاتا ہے اس کو بہت جیدہ کرود آ جاتا ہے اور کرود میں آ کر وہ واسنہوں میں لپت ہو جاتا ہے اور اپنے لائپ کو ختم کر دیتا ہے کلوارا من کو reinforcement کر لیتا ہے اور بھگوان کی پونڈ قرپاہ پرابط کر سکتا ہے اس پیکار جب وہ بھگواند قرپاہ پرابط کر لیتا ہے تب اس کے سمپونڈ دکھوں کا انتہ ہو جاتا ہے اور پحشتھ چیتوں والا منشے بن جاتا ہے اور تب اس کی بدھی شیک برماتمہ میں استر ہو جاتی ہے منہ اندریہ وس میں نہیں ہے جس کی اس کی بدھی استر نہیں ہوتی ہے اس کو شانتی پرابط نہیں ہوتی جس کے ہیردہ میں شانتی نہیں ہوتی وہ سکھ کیسے پرابط کر سکتا ہے اس لیے من کی بدھی کو شانت رکھنا پڑتا ہے جیسے پانی میں ناؤں کو ہوا اپنی طاقت سے کھش لیتی ہے ویسے ہی ایسے منوشی کی بدھی کو اندریان وسمے کر لیتی ہے ہی ارجن جس منوشی کی اندریان اس کے وسمے ہوتی ہے اس کی بدھی ہر کرتو یہ ہر استطیق میں استر رہتی ہے تو آج کی ویڈیو اتنی تھی دیفنیٹلی کچھ نگوش سیکھنے کو ملا ہوگا اس ویڈیو سے کی سری کس نے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں ارجن کو کیسے اپنی اندریان کو وسمے کیا جاتا ہے اور کیسے ساندھ منوشی رہ کر برمجر کا پالن کیا جاتا ہے ناؤ انجوئے